اسلام علیکم آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کمپیریزن آف سلوشن کولائیڈ اینڈ سسپینشن تو ہم سلوشن کولائیڈ اور سسپینشن کے درمیان کمپیریزن کو دیکھیں گے ذرا غور کیجئے گا دا پارٹیکل آف سلوشن ڈیزول یونی فارملی تھرو آوٹ جو سلوشن کے پارٹیکل ہوتے ہیں وہ پورے مکسچر میں یقصہ طور پر ڈیزول ہوتے ہیں اور سلوشن کے پارٹیکل اس طرح یونی فارملی یقصہ طور پر ڈیزول ہوتے ہیں کہ ڈیزول ہو کر ہموجینیس مکسچر بناتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کولائیڈ کے پارٹیکل کے بارے میں اکولائیڈ اپیر ٹو بے ہوموجینیس کولائیڈ دیکھنے میں ہوموجینیس مکسچر لگتا ہے بٹ ایکچولی اٹیز آ ہیٹرو جینیس مکسچر لیکن حقیقت یہ ہے کہ کولائیڈ بیسیکلی ہیٹرو جینیس مکسچر ہوتے ہیں دیکھنے میں لگتے ہیں کہ جیسے یہ ہوموجینیس ہیں لیکن ایکچولی کولائیڈ ہیٹرو جینیس مکسچر ہوتے ہیں hence they are not true solution یہ true solution نہیں ہے بلکہ یہ false solution ہے اور particles do not settle down for a long time کولائیڈ کے پارٹیکل ایک لمبے عرصے تک نیچے نہیں بیٹھتے اور یہی وجہ ہے کولائیڈ are quite stable تو کولائیڈ جو ہوتے ہیں وہ stable ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پارٹیکل لمبے عرصے تک نیچے نہیں بیٹھتے تو ہم نے سیکھا کہ جو کولائیڈ ہیں وہ دکھنے میں homogenous لگتے ہیں لیکن در حقیقت وہ heterogeneous mixture ہے اور یہ true solution نہیں ہے یہ false solution ہے اور ان کے پارٹیکل نیچے نہیں بیٹھتے اور یہ stable ہوتے ہیں suspension the particle remain undissolved suspension کے پارٹیکل undissolved ہوتے ہیں and form a heterogeneous mixture اور یہ heterogeneous mixture بناتے ہیں تو suspension میں particle undissolved ہوتے ہیں اور heterogeneous mixture بناتے ہیں particle settle down after some time اور suspension کے particle کچھ دیر کے بعد نیچے بیٹھ جاتے ہیں جیسے چاک کو پانی میں ڈیزولو کے جائے تو چاک کے particle کچھ دیر کے بعد پانی میں نیچے بیٹھ جاتے ہیں تو جو suspension ہے اس کے particle undissolved ہوتے ہیں اور suspension جو ہے heterogeneous mixture ہوتا ہے اور اس کے particle کچھ دیر کے بعد نیچے بیٹھ جاتے ہیں next property دیکھتے ہیں solution کے case میں particle exist in their simplest form molecule اور iron جو solution کے salute particles ہوتے ہیں وہ molecules یا ions کی form میں ہوتے ہیں اور solution کے جو particles کا diameter ہے وہ ten raise power minus eight centimeter ہے جو کہ بہت ہی small size ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو salute کے particle solution میں ہیں وہ molecule اور ions ہوتے ہیں اور ان کا جو diameter ہے وہ ten raise power minus eight centimeter ہوتا ہے اب collide میں دیکھتے ہیں particle are larger than true solution collide کے particle true solution سے بڑے ہوتے ہیں اور next دیکھتے ہیں suspension کے case میں particles are of large size جو suspension کے particle ہیں وہ solution اور collide کی نسبت بڑے ہوتے ہیں they are larger than ten raise power minus five centimeter in diameter اور ان کا size جو ہے وہ ten raise power minus five centimeter diameter ان کا ہوتا ہے اور ان کا size جو ہے suspension کا size collide اور solution کے particle سے بڑا ہوتا ہے solution کی next property دیکھتے ہیں particle are so small جو solution کے particle ہوتے ہیں true solution کے particle ہوتے ہیں بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں that they cannot be seen with naked eye particle اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو ننگی آنکھ سے یعنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے true solution کے particle بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کو آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا اب collide میں دیکھتے ہیں particles کو particles are larger but cannot be seen with naked eye no doubt کہ collide کے particles solution کے particles سے بڑے ہوتے ہیں لیکن اتنے بڑے نہیں ہوتے کہ ان کو آنکھ سے دیکھا جا سکتا تو collide کے particles کو بھی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا next suspension کے particles کے بارے میں seen with naked eye suspension کے particles collide اور solution کے particles سے بہت بڑے ہوتے ہیں اور یہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کو آنکھ سے دیکھا بھی جا سکتا ہے تو suspension کے particle کو آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے جیسے کہ چاک کو پانی میں جب ڈالا جاتا ہے تو چاک کے particle کو water میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے یعنی suspension کے particle کو آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ ان کا size کافی بڑا ہوتا ہے solution کی next property دیکھتی ہیں the solute particle of solution can pass easily through filter paper کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ solution کے particle بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ آسانی سے filter paper سے گزر جاتی ہیں جب solution کے particle کو filter paper پہ ڈالا جائے تو یہ آسانی سے filter paper سے پاس ہو جاتی ہیں گزر جاتی ہیں کیونکہ ان کا size بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے next جی collide کے particles کو دیکھتی ہیں although particles are big no doubt کے collide کے particles solution کے particle سے بڑے ہوتے ہیں but they can pass through filter paper لیکن یہ بھی filter paper سے گزر جاتی ہیں next دیکھتی ہیں suspension کے particle the slued particle cannot pass through filter paper لیکن ہمیں پتا ہے کہ suspension کے particle بڑے ہوتے ہیں اور filter paper سے نہیں گزر سکتے جب چاک کو پانی میں dissolve گیا جائے تو یہ suspension ہے اور جب اس کو filter paper ڈالا جاتا ہے تو چاک کے particle اوپر رہ جاتے ہیں filter paper سے pass نہیں ہو سکتے تو ہم نے سیکھا کہ suspension کے particle جو ہیں وہ filter paper سے نہیں گزر سکتے جب کہ collide اور solution کے particle filter paper سے pass ہو جاتے ہیں solution کی next property دیکھتے ہیں particle are so small ہمیں پتہ ہے کہ solution کے particle بہت چھوٹے ہوتے ہیں that they cannot scatter the rays of light does do not show tender effect تو جب light جو ہے وہ solution سے pass کی جائے جیسا کہ یہ solution ہے بیکر میں اور لائٹ پاس کی جا رہی ہے تو لائٹ بغیر scattering کے solution میں سے سیدھی گزر جاتی ہے لائٹ scatter نہیں ہوتی یعنی solution کے particle اتنے بڑے نہیں ہوتے کہ لائٹ کو scatter کر سکیں لائٹ بغیر scattering کے سیدھی گزر جاتی ہے اور جب لائٹ بغیر scattering کے سیدھی گزر جاتی solution میں سے اس کا مطلب یہ ہے solution جو ہے tendal effect کا مظاہرہ نہیں کرتے کیونکہ ان کے particle بہت چھوٹے ہوتے ہیں وہ لائٹ کو scatter کرنے کے قابل نہیں ہوتے سلوشن tendal effect کا مظاہرہ نہیں کرتے یعنی light کو scatter نہیں کرتے next دیکھتے ہیں جی colide particle scatter the path of light does short tendal effect تو یہ collide دکھایا گیا ہے بیکر میں یہ collide کے particle جو ہیں جیسے light collide میں آتی ہے تو collide کے particle اتنے بڑے ہوتے ہیں collide کے particle اتنے بڑے size کے ضرور ہوتے ہیں کہ وہ light scatter کر دیتے ہیں اور آپ یہ yellow color میں light کا path دے سکتے ہیں دکھایا گیا ہے کہ light نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا light منتشر ہو گئی تو collide کے particle light کو منتشر کرتے ہیں scatter کرتے ہیں اس لیے collide particle tender collide جو ہیں وہ tender effect کا مظاہرہ کرتے ہیں کیونکہ ان کے particle کا size اتنا ضرور بڑا ہوتا ہے کہ وہ light کو scatter کر سکیں اب suspension کے case میں دیکھتے ہیں particles are so big suspension کے particle ہمیں پتہ ہے کہ collide solution کے مقابل میں بہت بڑے ہوتے ہیں اور light is blocked اور یہ light کو block کر دیتے ہیں اور suspension سے light کا پاس ہونا مشکل ہو جاتا ہے یہ light کو گزرنے نہیں دیتے یہ light آرہی ہے سکنشن کے particle کافی بڑے سائز کے ہوتے ہیں اور ان کے بڑے سائز کی وجہ سے light کو block کر دیتے ہیں اور light کا suspension سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے تو ان کا بڑا سائز جو ہے وہ light کو block کرتا ہے اور light کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ ی وجہ ہے کہ suspension میں بھی tendal effect نہیں ہوتا بلکہ یہاں تو light بلاک ہو گئی ہے اور ہم نے سیکھا کہ solution جو ہے وہ tendal effect کا مظاہرہ نہیں کرتے اور solution میں سے light جو ہے وہ اپنا راستہ change کیے بغیر منتشر ہوئے بغیر سیدھے گزر جاتی ہے جب collide میں سے light کو پاس کیا جائے تو collide کے particle اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ light کو scatter کر دیتے ہیں light کو منتشر کر دیتے ہیں اور یہ منتشر ہوا راستہ دکھایا گیا ہے ییلو کرر میں تو جو collide ہیں وہ tender effect کا مظاہرہ کرتے ہیں اور suspension کے cases میں کیونکہ suspension کے particle بہت ہی بڑے ہوتے ہیں تو light کو block کر دیتے ہیں اور light کا suspension میں سے گزر نہ مشکل ہو جاتا ہے تو یہ tender effect کا مظاہرہ نہیں کرتے اللہ حافظ